رام رام صاحب آپنی بات کا انتظار ہوگا آج آپ کو پھر آج آپنی بات نہیں چلے گی کیونکہ ماحول جو چل رہا ہے نا اس وقت اس میں آپنی بات کا کوئی تک نہیں بنتا اب تو جو بات چل رہی ہے نا وہ صرف یا تو کورونا کی چل رہی ہے یا پھر زندگی اور موت کی باتیں چل رہی ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں چل پا رہی ہے تاریخ ہے اٹھارہ اور بار ہے روی بار دنبر کی تمام اپ ڈیٹ خبریں تو ہی لیکن دن بھر سے آج لگاتار لوگوں کے فون آ رہے تھے اور افواؤں کا دور بھی بڑا جوروں پر تھا سر عروض پر تھا اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ شیئر کرو جل سے جلد جتنے لوگ جڑا ہیں فٹا فٹ شیئر کرو اور آپ کے دماغ کی زتنی غلط فہمیاں ہیں آپ بھائیں نا وہ سب میں دور کر دیتا ہوں کر رہا ہے کہ نہیں کر رہے شیئر تھوڑے دیر رکھے کرونا تاکہ زیادہ زیادہ لوگ جڑ جائیں چلیے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوستو کہ کورونا کا معاملہ بہت تیجی سے بڑھتا جا رہا ہے اور سرکار کی چنتہیں بہت تیجی سے بڑھتی جا رہی ہیں مہاراشتر کے آنکڑے چونکھانے والے ہیں اور اب سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کا جو شیفریشن ہے نا سنکرمن جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا بچوں کو اور پیتالیس ورسے سے کم آئیو کے جو یوہاں ہیں ان کو یہ سب سے زیادہ ایفیکٹیو کر رہا ہے سب سے زیادہ پکڑ رہا ہے یہ سب سے بڑا ڈر ہے اس وقت تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میں آؤں دن بھر لوگوں نے یہ پوچھا سر کا کل سے لوگ ڈاؤن لگے گا تیس تاریخ تک لوگ ڈاؤن بدانے کی وہ آ رہی ہے اور کئی طرح کی قیاس لگایا جا رہے تھے سرے سیج کو لے کر کے کیا ہونے والا ہے کیونکہ یہ جو دو دن کا ویکنڈ کا ریفیو تھا اس کی سمیں عبدی صبح 6 بجے ختم ہو جائے گی یعنی کل سے مارکیٹ ویسے کی ویسے ہی کھلے گا جیسے آپ سے پہلے کھلتا آ رہا تھا پانچ بجے تک سرکاری کاریل ہے چار بجے تک ٹھیک ہے سب ویسا کی ویسا ہی رہے گا لیکن اب کہانی میں ٹویسٹ کیا آیا وہ میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے دن میں ساڑھے بارے بجے مکہ منتری گہلوت کی جو بیٹھک ہوئی میٹنگ ہوئی وہ اپنے منتری منڈل کے ساتھ میں ہوئی بیدھائکوں کے ساتھ میں ہوئی اور لگ بگ ساڑھے تین گھنٹے یہ بیٹھک چلی اور اس ساڑھے تین گھنٹے کی بیٹھک میں جتنے بھی منتری منڈل کے منتری تھے اور بیدھائک تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ صاحب لوگ ڈاؤن نہیں لگایا جائے جنتہ پریشان ہو جائے گی عام آدمی پریشان ہو جائے گا ارث ویبستہ گھڑا بڑا جائے گی اور وہ پکش میں نہیں تھے یعنی عام رائے نہیں من پائی پریمین منتری پرتاب سنگھ کھا چلی آواز ہے ان کا خود کا یہ کہنا تھا کہ صاحب میری ویکتی کا طرح یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن نہیں لگنا چاہیے بلکہ جن جلوں میں سنکرمن زیادہ ہے ان جلوں میں پون لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے جن میں کم ہے وہاں بیکنڈ کا جو دن ہے دو دن ہو رہا ہے شنیوار رویوار اس کو پڑھا کر کے تین دن کر دیا جائے یعنی شکر بار شنیوار اور ربی بار یہ سیمت ہی ہوئی اس کے بعد میں شام کو ساڑھے پانچ بجے پھر آپن میٹنگ کری مکہ منتری ایلوت نے ڈاکٹرز کی پوری ٹیم کے ساتھ میں بسیسگیوں کے ساتھ میں لوگوں کے ساتھ ویدھائکوں کے ساتھ اور اس میں جتنے بھی ڈاکٹر تھے سر انہوں نے اس پسٹ یہ کہا ہے کہ لوگ ڈاؤن ہی ایک ماتر وکلپ ہے اس کے علاوہ اور کوئی وکلپ ہے ہی نہیں اگر اس چین کو توڑنا ہے تو معاملے بہت گمبیر ہیں سر اور ڈاکٹر میریندر جو تھے انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ اس سے پہلے والا جو فیز تھا نا وہ تو صرف ٹیلر تھا سر اصلی فلم تو اب شروع ہوئی ہے اور یہ سب سے آدھر ڈرانے والی بات ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کی بسیسکیوں نے یہ کہا ہے کہ چودہ دن کا لوگ ڈاؤن تو کم سے کم ہونا چاہیے تاکہ اس چین کو توڑا جا سکے سیفریشن کو توڑا جا سکے کیونکہ سختی کیا سختی کرو گے آپ بتاؤ یو پی میں اتر پردیس میں بینہ ماسک کے چالان کی قیمت پتا ہے آپ کو جرمانہ دس ہزار روپے ہے دس ہزار روپے اگر بینہ ماسک آپ پائے گئے تو دس ہزار روپے جرمانہ آپ کو دینا پڑے گا اب یا تو کوئی اس طرح کی سختی ہو کیونکہ لوگ یہاں صدر نہیں رہے ہیں سر ابھی بھی میں اپنے ہی گنگاپرو سٹی کے اگر بات کرلوں نا تو مجھے اتنا گصہ آتا ہے سر کہ اگر میرے بس میں ہوتا نا تو میں پکڑ کے مار لگا دیتا ہے ایک دو لوگوں کی یار ایک ماسک لگانے میں تمہیں شرم آ رہی ہے اس کو لگا نہیں سکتے آپ ڈنگ سے اور یہی ہو رہا ہے ساڑھے ساتھ پر ہونے والی جو پترکار بارتا تھی اس کو رد کر دیا سی ایم گہلوت نے کیندر سرکار سے بھی آج دیر رات تک گائیڈ لائن آ سکتی ہے سر اور اسی کے چلتے انہوں نے جو پریس کونفرنس تھی اس کو رد کر دیا مکھ منتری گہلوت نے دس گیارہ بجے تک ہمیں بھی یہ امید ہے آج بنارہ سے سیدھے جوڑیں گے مکھ منتری وہ پردھان منتری نریندر بھوڈی ان کا لوگ سوا چھتر بھی ہے اور اس کے بعد میں کیندر سرکار کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن جاری کر سکتا ہے لوگ ڈاؤن کو لے کر کے یا ان چیزوں کو لے کر کے ماسک نہ لگانے پر ضرمانہ بڑھایا جا سکتا ہے ایک تو یہ چیز نکل کر کے سامنے آئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ دو وکلپ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا یا تو جنجلوں میں سنکرمن زیادہ ہے وہاں پونڈ لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے اور باقی میں جو یہ ویکنڈ ہے دو دن کا اس کو تین دن کر دیا جائے اور ارث ویوستہ اور عام آدمی کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اس نرینے کو لینا اتنا آسان بھی نہیں ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں سرکار کی مضبوریاں ہیں جیدہ جیدہ شیئر کریں آپ فٹا فٹ کوئی بھی بیاپاری اس ماحول میں ایک چیز اور نکل کر کے سامنے آئی جو یہ معاملہ چل رہا ہے اس سمیں جو ماحول چل رہا ہے اس ماحول میں اگر کوئی بھی بیاپاری جیسی لگاتار ہمارے پاس میں شکایت آ رہی ہے آپ سب کو پتائے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کالا بازاری اور جمعہ خوری کے مادیم سے ٹھیک ہے سر تو آج خادے بے وہاں گئے اس کے لیے بھی دو نمبر جاری کیے ہیں جو ہمارے پیج پر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں وہ نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کوئی بھی بستو ریٹ سے ادھک قیمت پر مل رہی ہے دے رہا ہے کوئی دکاندار جبردستی چاہے وہ تمہاں خودپاد ہو چاہے کرانے کا سامان ہو تو آپ کو سیدھا ون ایٹ ڈبل جیرو ون ایٹ جیرو سکس ڈیرو تھری جیرو یہ ٹول فری نمبر ہے اس پر کال کر کے شکیت درج کروانی ہے اور ایک وارس اپ نمبر بھی ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سیون ڈũو ڈھری ڈبل ڈیرو سیون ڈڈŠڈ ڈیڑ Erm ڈیرو ڈی Walking ڈیروں ڈیڈن ڈیڈ سکس ڈھیڈ ہی ڈھیڈر Mel ڈ7 ڈیرو ڈ ڈیرو ڈاخانتے کے لیے چاہے ہیں کہ کون ایسا ہے بیاپاری جو منمانی کر رہا ہے یا منمر جی چلا رہا ہے چلیے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو پردیس میں آج کورونا کا آکڑا دس ہزار سے اوپر ہو گیا ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے سر کہ تیتالیس موتیں ہوئی ہیں اس بار بیالیس موتیں اور اس بار سب سے زیادہ یعنی تیس پرسنٹ زیادہ معاملے آ رہے ہیں گرامینی چھتر سے یعنی گاؤں میں سب سے زیادہ اب یہ سنکرمند فیل رہا ہے پردیس میں آکسیزن کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے سرکار نے انڈرسٹیل آکسیزن کے اتھپادن پر روک لگا دیئے اوڈیوگوں میں جو آکسیزن کام آ رہی تھی نا اس پر اب سرکار نے روک لگا دی آج سے ہی کہ پہلے پورتی ہسپٹلوں کی ہوگی آز ڈالیاں کی ہوگی میڈیسن کے روپ میں ہوگی بعد میں اوڈیوگوں میں اس کا استعمال کیا جائے گا تو جو انڈیسیل آکسیزن ہے اس پر بلکل روک لگا دی گئی ہے سر کیونکہ آکسیزن کی خپت بہت تیجی سے بڑھ رہی ہے سر اب تو یہ سیدھا لنگز پر ایفیکٹ ڈال رہا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں پھر آکسیزن کی آوشکتہ پڑھ رہی ہے پیسینٹس کو آج جیس آکسیزن کی ریٹ بھی کابی بڑی ہے اس میں جی پرائیوٹوں میں نہیں بلکل حالانکہ سرکار اس کو نیانترین میں کر لے گی یہ تو ہے کیونکہ نیجی اسپتال جو ہے نا اس پر بھی ان کی بھی اتنی ذمہ داری ہے سر اور سرکار ہے نا اس معاملے میں اب بلکل کوتا ہی نہیں بڑھتے گی پہلے بھی الگ الگ اسپتالوں کی نیوکتی کر کے اور اسی حساب سے کروایا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کی غلط فہمی دور کر دیتا ہوں وہ غلط فہمی کیا ہے سب سے پہلے آپ شیئر کریں جادہ جیدھا ٹھیک ہے ابھی لگاتار جو میٹنگ چل رہی تھی بیٹھا کے چل رہی تھی اور اوپن میٹنگ جو ہوئی اس میں کوئی نرنے نہیں ہو پایا ٹھیک ہے اوپن میٹنگ ساتھ سبا ساتھ تک میں نے بھی دیکھی تھی اور جتنے بھی چکست سکیں ان کے تو یہی تھے کہ صاحب لوگ ڈاؤن لگاؤ لوگ ڈاؤن لگاؤں لوگ ڈاؤن کے علاوہ کوئی ویکلپ ہے ہی نہیں منتریوں کا کہنا تھا کہ نہیں صاحب لوگ ڈاؤن نہیں لگنا چاہیے سرکار پر بہت زیادہ اب اتنی بھار آ جائے گا دوسری بات ابھی اتنے حالات خراب نہیں ہے راجستان میں تو تھوڑا سا سمحل کر کے ہم سکتی بڑھا سکتے لوگ ڈاؤن کی بجائے نرنے کیا ہوا اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی تک کوئی بھی لوگ ڈاؤن کسی بھی پرکار کی کوئی تبدیلی راجستان سرکار نے نہیں کی ہے اس تھیتی یہ تھا بتے کچھ تحقیت پترکار ہمارے ایسے ہیں جو مطلب انمان لگا لگا کر کے خبروں کو مینپلیٹ کر کر کے پیش کر رہے ہیں پرسارت کر رہے ہیں سوسل سائیڈ پر یہی کام چلتا ہے ان کا دن بھر ان سے بچنے کا پریاز کریں تتہاتمہ جو ریپورٹ آتی ہے اسی پر آپ بھروسہ رکھیں ہمیشہ یاد رکھیں ہم کبھی جلدے باجی نہیں کرتے کسی نیوز کو دینے میں جنوز پوٹل پر گنگاپل کے درسک اور آس پاس کے سبی درسک بشواس کرتے ہیں نہیں وہ ضروری بھی ہے ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہے نا سر وہ کئی چیزوں کو زنم دے دیتی ہے میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں ابھی جسٹ بریکنگ ہمارے پاس میں آئی ہے ابھی تک کوئی فیصلہ مکہ منتری گیلوت نے اس بارے میں نہیں کیا ہے کل وہ پی سی کریں گے تب جا کر کے یہ بتائیں گے کہ کرنا کیا ہے اور کیا نئی گائیڈ لائن ہوگی یہ تھا استطیق ہے اور سموار کو صبح چھ بجے سے اور پانچ بجے تک دکان کھلیں گی ٹھیک ہے نا جیسے پہلے چل رہا تھا ہاں ابھی تک میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی کا جو ٹائم ہمارا ہو رہا تب تک کی سوچنا ہے پھر آپ کہو گے ارے صاحب آپ نے بھی تو نہیں بتائی ایسا نہیں ہے اور دوسری بات ایک اور بتاؤں نہیں آپ کو ایک چیز اور میں بتا دو دوستو آپ جیسے دن پر ہم سے خبریں پوچھتے ہو فون کر کر کے پوچھتے ہو آپ اگر ہر ایک گھنٹے میں بھی ہمارا چینل دیکھ لوگے نا پورے دن میں ایک گھنٹے ایک ایک گھنٹے بعد بھی آپ اگر پیس دیکھو گے ہر خبر اپ ڈیٹ ملے گی آپ کو پل پل کی خبریں اپ ڈیٹ کرتے ہیں آپ کو کسی سے پوچھنے کی یا جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں بھی بیٹھے اپنا موبائل نکالا جینیز پورٹل کے پیج پر گئے اور ترنت لیٹس خبر آپ دیکھ لو مل جائے گی آپ کو تو ہم تو خود لگاتار اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں ابھی جب ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کے ترنت بعد بھی اگر کوئی گائیڈ لائن آئی نا ترنت پیج پر ملے گی آپ کیونکہ دل جائے گی آج جو لیٹ ہونے ہم آج ابھی شروع نو بجے صبح نو تک کر دیتے ہیں آج صرف ہی بیٹھ کر رہے تھے کہ جل سے جل کوئی بریکنگ آیا ہمارے پاس نمبر اچھا وہ پیج پہ بھی ڈال دیئے میں نمبر ایک بار پھر بتا دیتا ہوں وہ بھوگتاں والے اگر کوئی کالا بجاری اور جمعہ کھوری والا کوئی بھی میٹر ہو تو ترنت اس نمبر پر آپ شکیت کریں ون ایچ ڈبل ڈیرو ون ایٹ ڈیرو سکس ڈیرو تھری ڈیرو یہ ٹول فری نمبر ہے اور دوسرا واٹس اپ نمبر ہے سیون ٹو تھری ڈبل ڈیرو ایٹ سکس ڈیرو تھری ڈیرو یہ دونوں نمبر ہے یہ پیج پہ بھی ہم ڈال دیں گے اور پن بھی کر دیں گے ٹھیک ہے نا وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو کھل ملا کر کے یہ ہے ابھی استثیتی یہ تھا بتے اب سنو میرا بھائیو کہ بیعہ ہو رہا ہے سرو بلکل انہوں کے وغیرے جنم مرن اور پرن یہ تین چیز گھائیں ڈٹے ہے کہ کنڈٹے صاحب بات ہوئے گو جے تو ہوئے گو کیوں صاحب سگائی ہوگی تو پھیرا ہو پڑے گا تو بیان کو سیزن شروع اور اور یہاں ہے ٹینسن بڑی بات کیا لیشہ نے ہوئے بجار کھل اچھا تم سو زیادہ ٹینسن تو اب پرساسن کے ہو رہی ہے کہ دو دن سو تو تم بڑاں بندہ اور اب ایک دم نکڑو گانے جب بھائیے بجار میں بھیڑ پڑے گی ٹینسن پڑے گی کوئی سوسل ڈسٹینسنگ نہیں کوئی ماسک نہیں تو پھر بھائی لپڑو کہ پھر یہ کیس پڑے گا پھر بھائی سمجھا آئے گی پھر سرکار لوگ ڈاؤن لگا گی اور پھر چابی آ ریا لوگ ڈائن نہیں لگے تم کی تیک پالنا کر رہا ہو یا بتاؤ نہیں کر رہا پالنا ہی ننگسو ہو جاتی نہیں تو یہ نوبتی کو دیکھنی پڑتی لاپربا تم بھی ہوگا ہم بھی ہوگا اور لاپربا سرکار بھی ہوگی جہی کوئی پرنام بھوگنا پڑ رہا ہے تو میرا کہبہ کو مطلب یہ ہے اشانے ہوئے کہ کیال مارکیٹ کھلتے ہی جبردست بھیڑ مارکیٹ میں آئے آج ہماری شام کو پولیس پر سا سنسو بات ہو رہی جو بیویوں ہی کہہ رہا ساپ ٹرافیک کی کنٹرول کن ہو نو کیال تو یا کنڈیسن رہے گی با کنڈیسن پیدا مت کرو نہیں کرنی ہے ضروری کام ہوئے تو ہی ایک زنو آو سامان خریدو چلی جاؤ پہلے گی تیرے پنچ پٹیلے سے سامان خریدو چلی جاؤ پہلے گی بھائی 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 سامان خریدو کوئی بات کو نہیں مجبوری مان لیو یاکو اور جو سب کام بے کی بھائی ہوئے گا پر کنٹرول راکھنوں پڑے گا آپ کو یہ نشیت مان لیو تو ہم تیس پرسنٹ کیس بڑھ رہا ہے جو گاہون بڑھ رہا ہے آج بھی جو ریپورٹ آئی ہیں سباہ مادو پر جلا میں با میں ایک سو پندر نیا پوزیٹیو کیس آیا ہے بین میں گانگاپر میں کوئی کیس نہیں ہے لیکن گامن میں سو ضرور دو کیس ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز کو کال دھیان رہا ہے جو اور اب تک کی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی ابھی تک کوئی نرنے نہیں ہویا ہے ٹھیک ہے نا ڈیٹیل کی گائیڈلائن بابی راہت میں گیارہ بجے تک کینڈر بھی نئی گائیڈلائن جاری کر سکے ٹھیک ہے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے آپ کو گھبرانے کی افواں میں دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات آبا گامن کا سادن سب چال ہوئے میرا بھائیو آبا جابا کی روڈ بے جک ٹرینک کوئی چیز کھائی نہیں رکھیے سب چل رہی ہے کھائی سو بھی آ سکو جا سکو گھرابا کی ضرورت کو نہیں آرام سو آ سکو اور جا سکو ٹھیک ہے نے تو لوٹو اور نے لوٹو اب چلو آگے منتری پریشت کی جو بیٹھک آج ہوئی تھی اس بیٹھک میں ایک ڈیسیزن اور بہت بڑھیا ہوا تھا ایسردہ دوسہ برید پر یوزنا ہے پانی کی اور اس کی فنڈنگ پر فیصلہ ہوا ہے راج ندھی سے اس میں آپ پیسہ لگایا جائے گا اور اس یوزنا میں دوسہ اور سبائی مادو پر کے چھے کسو اے بم ایک ہزار دو سو چھپن گاموں کو پینے کا پانی ملے گا اور دسمبر دو ازار اکیس میں یہ یوزنا شروع ہو جائے گی اور اس کو دو ازار چوئیس تک پورا کر لیا جائے گا اس کا بھی پرستاب آج پاس ہو چکا ہے تو یہ ایک بڑھیا ڈیسیزن ہوا یہ تو ہوئی نہیں رہا ہونے کا سوال نہیں ابھی میرے پاس میں فون آیا تھا اور وہ تو چھوڑ کے گھر کے چھوڑ کے اب کوٹا چلے گئے اور کولنی بارے مانگ کر رہے ہیں سینٹرائز کی ابھی فیلال نگا پر کے عدی کارے سے میں نے بات کی بہت شبہ مہا پر پہنچیں گے اور جب جاگا سینٹرائز ہوگی نہیں کئی چیزیں ہیں جو بستہ پلاس میں کسا سے ہونی چاہیے کیونکہ جیسے ہی کوئی پوچیٹیو بات آتا ہاں سینٹرائز کی ٹیم پہنچانی چاہیے بیٹھک ابھی بھی چل رہی ہے ہاں یہ ہمارے پاس ابھی بریکنگ آئیے سی ایم آر سے کہ ابھی بھی وہاں پر منتری منڈل کی جو بیٹھک ہے وہ جا رہی ہے چلیے دیکھنا نظر رکھنا سر ہے نا جیسے ہی کوئی خبر آتی ہے تو بتانا میرے کو ابھی چل رہی ہے اور کوئی فینسلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو آگے کی بات بتا دیتا ہوں کی بھرتپور کی طرف چلتے ہم وہاں کی خبریں بتا دیتے ہیں فٹا فٹ کاما پولیس کو آج بڑی کامیابی ملی ہے گیارے اپریل کو ایک بالیکہ کا اپرن کیا گیا تھا جس کو آج پولیس نے بیہار کے بیگو سرائے سے مکت کروا لیا ہے اور بالیکہ کے پتا کے سپرد اس کو کر دیا گیا ہے اپرن کرتاؤں کی سرگرمی سے تلاش جاری ہے ڈی ایس پی پردی پیادب کے نردیشن میں اے ایس آئی حریبیر سنگھ اور ان کی ٹیم نے موبائل لوکیشن کے آدھار پر اس بڑی کامیابی کو حاصل کیا بھرتپرجلے میں آج اٹھاسی کیس درج ہوئے ہیں پوزیٹیو ٹھیک ہے پولیس نے آن لائن ٹھگی کے گینگ کا خلاصہ کیا ہے پانچ ٹھک گرفتار کیے ہیں دو نابالک ہیں اور ان سے ایک کار اور ساتھ موبائل بھی برامت کی ہے اور موبائلوں سے ان کی ٹھگی کا جو ہے معاملہ خلاصہ بھی ہو گیا ہے کیا کہہ رہے ہیں لوکیش جی کہہ رہے ہیں سی ایم گیلوت اب لے رہے ہیں فائنل بیٹھا کورونا کور گروپ کے ساتھ بیٹھک جاری ہاں بلکل ہم یہی بتا رہے تھے ابھی تو وہ جاری ہے اور اس بیٹھک کے بعد ہی اب کوئی فینسل آنیلنگ سمبابنا پردیس میں چار سے چھے جلو کے لیے ہو سکتے ہیں کچھ کڑے فینسلے ہاں بلکل یہ ہی ہم بتا رہے ہیں لوکیش جی بہت بہت دینے باد آپ کا خبروں کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے لگاتار ہماری ٹیم بھی لگی بھی ہے جیسے کوئی آئے گا میں بہی سنکیت آپ کو پہلے دے رہا تھا کی زیادہ تر یہی چانس بن رہے کے ساتھ جن جلوں میں سنکرمن زیادہ ہے وہاں پون لوگ ڈاؤن باقی اور جگہ جو ہے وہاں تھوڑی سی سختی کی جا سکتی ہے لوگ ڈاؤن نہیں لگایا جا سکتا تو وہ دیکھنا پڑے گا چلیے تو بھرتپور سے ہم خبریں آپ کو بتا رہے ہیں سڑک حادثے میں ایک بھیکتی کی موت کا معاملہ ہے عوید بجری کی ٹرولی اور نیجی بس میں جوڑدار بھیڑنت ہوئی اور اس میں ٹرولی میں سبار دھولپور جلے کہے مورولی کہاں کا رہنے والا رنگکو اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی اب چلتے ہیں دھولپور کی طرف اچھا شیئر کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے لوگ شیئر کرو سر ہم بھی تو اتنی محنت کر کے آپ کو اتنی ساری خبریں بتاتے ہیں چاہے ہم کسی بھی پرستیتی میں رہیں چلیے دھولپور بسیڑی میں بیکینڈ کرفیو کا اولنگن کرنے والوں سے تھانا پرواری نے بنے سنگھ جی ہے انہوں نے جرمانہ بسولہ بینا ماسک کے انیس لوگوں سے پچان میسو روپے نوازار پانسو اور سوشل ڈسٹینسنگ سات لوگوں سے سات سو روپے کا جرمانہ بسول کیا ہے یعنی اب اس کو اور بھی زیادہ سخت کر دیا جائے تو زیادہ بیٹر ہوگا کیونکہ لوگ صدرنے کا نام نہیں لے رہے سر اور ایک بات اور بتاؤں آج میں نے پورے دن وہ بی سی اور ڈاکٹرز اور ویسے سگی اور ان کی ساری وہ چیزیں دیکھیں ہیں ایک تو یہ ناک کے اوپر ہونا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں جرمانے سے بچنے کے لیے یہاں لٹک رہا ہے یہاں لٹک رہا ہے جتے جیسے ہی لگا لیا یہ یہ ایسے نہیں اس کو ایک سسٹم بناو پروپر نیم بناو کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ رکھنا ہے اب اس کے علاوہ اور کوئی وکلپ ہے نہیں آپ کے پاس میں اور بچاپ کا کوئی طریقہ ہے نہیں ڈبلو ایچو بھی یہی بات کہتا ہے کہ نائنٹی فائیب پرسنٹ اگر کوئی بچاپ ہے تو وہ ماسک ہے ٹھیک ہے چلی کالا بجاری اور جمع خوری کے خلاف کاربائی کرتے ہوئے آج دھولپور میں کرنا اور یہاں بھی ہونی چاہیے پادم جی آپ بھی ہونی چاہیے جو کاربائی کرنے اور ان کے خلاف سکت کاربائی کریں نہیں وہاں پر جو جلہ کلیکٹر ان کے نردیس پر کاربائی ہوئی ہے اور یہ معاملہ وہی ہے گولڈ مور گھٹکے کا پہلے جب اس کی شکایت آئی تھی نا ایجنٹ کی تو اس نے جو اسٹوک ہے وہ ختم بتا دیا تھا ارے صاحب میرے پاس تو ہے ہی نہیں لیکن جب دوبارہ سے آج چھاپا مارا تو بالکل گودام میں مال تھا ترند گودام کو سیز کر دیا گیا مال کو برامت کر لیا گیا ہے تو ایسا نہ کر رہے جمعہ خوری اور یہ کالا بجاری ہے نا یہ اب برداس نہیں ہوگی سر سب چیز یہ تھاوت ہے لوگوں کو دیں ڈھرائیں مت اور پرابار سارے بکلپ چل رہے سارا ٹرانسپورٹ چل رہا ہاں کوئی کوئی دکتی نہیں ہے رکا کیا ہے ابھی تک جو آپ مہنگا کر رہے ہو کرولی کی طرف چلتے آج پانچنا میں ڈوبنے سے ایک یوبکی موت ہو گئی مرتک میٹھا مالی ہاتھی گھٹا چھترے کا رہنے والا تھا اور گوتا خوروں کی مدد سے شب کو باہر نکال کر کے جلا اسپتال کی مورچری میں رکھ بایا گیا ہے ہنڈ آن سٹی سے ہی آج ایک اور یہ کہہ سکتا ہوں کہ دہشت والی یا ایک ڈھرانے والی خبر آئی ساپ اور ڈھرانے والی خبر یہ تھی کہ ایک پریبار نے کہ تین لوگوں نے آتھ متیا کرنے کا پریاس کیا اپنے ہاتھوں کی نسے کاٹ لی اور پڑے رہے بیڈ میں اور کمرہ کر لیا بند اندر سے جب دو دن تک وہ باہر نہیں نکلے تو پڑوسیوں نے پولیس کو سوچنا دی پولیس نے آج دروازہ توڑ کر کے اور تینوں کو باہر نکالا بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ شاید ان میں سے کسی ایک کی تو موت ہو گئی ہے اس کے پیچھے بجے یہ تھی سر کی منڈاورہ روٹ کی ایک ہٹنا ہے وہاں کا جو رہنے والا تھا لخن مالی میں شاید نام میں ایک بار دیکھ لیتا ہوں ہاں لخن لال لخن لال جو تھا اس کی دو دن پہلے کورونا سے موت ہو گئی تھی اور اس کے بعد پورا پریوار ایسا اب ساد میں چلا گیا سیمپلنگ ہونا اور ڈرنا جس کو کہتا ہے ڈر یاد رکھو سر اگر آپ مانسی گروپ سے سوست ہونا تو آپ سارے گروپ سے بھی سوست رہو گے من پر بیماری کو حابی مت ہونے دو مینٹلی سٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے کہتا ہے ڈر کے آگے جیت ہے تو یہ جو ڈر ہے نا یہ دماغ سے نکال دو مانسی گروپ سے اپنے آپ کو مضبوط رکھو گے تو ٹھیک رہو گے پورا پریوار اب ساد میں آ گیا ترنت پولیس جو ہے موقع پر پہنچی ان کو ہسپریلائز کیا گیا علاج جاری ہے لیکن یہ ایک ایسی خبر تھی صاحب جس نے مجھے بڑا چونکایا کہ کئی بار ہم ڈر کے سائے میں کیسے چلے جاتے ہیں ہے نا اب ساد میں اور اپنی مانسک جو استطیعہ نا اس کو ہم کھو دیتے ہیں تو ایسا نہ ہونا چاہے بیماری ہے علاج ہے ہو جائے گا کوئی پریشانی نہیں ہے بس اپنی سرکشہ کریں اور پھر جب سبھی نہیں سمجھ پا رہے تو ہم تو کیا سمجھیں گے اچھے اچھے بیگیاں نہیں اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں وہ بھی صرف قیاس لگا رہے ہیں اپنے حساب سے صرف پریاس کر رہے ہیں سر تو یہ ہے اور ناندھوتی پولیس کی بڑی کامیابی بڑی شاندار خبر تھی ہے حالانکہ ہم لیٹ ہیں پرنہ ہم بیری سنگ جی صاحب کی بات ضرور آج لائب کروا دیتے تو دراصل گیا لمبے سمجھ سے سوائی مادو پر جلے میں اور کرولی جلے میں ایک ایسا گروہ سکریہ تھا سب جو جیپور سے ٹیکسی کرائے پر کی ٹھیک ہے اور پھر رستے میں کہیں بھی سنسان جگہ دیکھ کر کے اس ڈرائیور کو تو بنا لیتے تھے بندی ٹھیک ہے اور پھر اسے کچھ خطرناک بیڈیو دکھا کر کے خون خرابے ہتیا والے اور اتنا ڈر بیٹھا دیا جاتا تھا اور پھر اسے اس کے گھر فون کر کے اور فیروتی مانگی جاتی تھی یعنی اپرن اور لوٹ اور پھر کسی ان پرسن کے موبائل میں یا فون پے میں پیسے ڈلوائی جاتے تھے اور یہ آ رہیے سوائی مادو پر جلے سے بھی کئی گوارہ اس طرح کی گھٹنا آئی ہے کرائے پہ گاڑی کر کے لے گئے راستے میں لوٹ پارٹ کر لی مار پیٹ کرنا اپرن کر لینا اس معاملے میں کیا ہوا دراصل سولہ تاریخ کو ابھی سولہ اپریل کو راجندری یوگی نام کے ایک ویکٹی نے ایف آئی آر درج کروائی تھی اس کے ساتھ بھی یہی گھٹنا ہوئی اور ہوا یہ کی نادو تھی تھانا پر باری بیڈ سنگھ اور ان کی پوری ٹیم نے تتھ پرتہ دکھاتے ہوئے چوئیس گھنٹے کے اندر اندر اس گروہ کا پردہ فاس کر دیا اور یہ جو لوگ ہے سر وہ پریس نوٹ نکال لینا تھوڑا تھا اور یہ جو لوگ ہیں ان کو دبوچ بھی لیا اور آگے کاربائی بھی ہوئے گی اس میں لیکن سب سے اچھی بات ہے کہ یہ ایسا معاملہ تھا جو دو سال سے لگا تھا اور چل رہا تھا دو تین سال سے اور کوئی کاربائی اس میں ہو نہیں نہیں تھی لیکن بیڈ سنگھ جی کی اور ان کی ٹیم نے ان کا کھلاسہ کر دیا تین تو آروپی گرفتار کر لیے ایک وہ جس کے کھاتے میں پیسہ ڈالواتے تھے اس کو بھی آریشٹ کر لیا ہے گاڑی بھی برامت کر لی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں جو یہ آروپی ہیں یہ کون کون ہے جن کو گرفتار کیا ہے مان سنگھ پتر کمل رام جاتی مینا عمر سیتی سال نیواسی سوپ ایک تو یہ ہے دوسرا کمل سنگھ پتر کیلاس عمر چھبیس سال جاتی مینا نیواسی داتا سوٹی تھانہ بامنواس ٹھیک ہے اور تیسرا رادے شام پتر لکھمی چند عمر اٹھائیس جاتی مینا نیواسی رانیلا یہ بھی تھانہ بامنواس ہے جن کو دستیاب کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ دیکھئے کہ گنپت پتر ہرگیان مینا عمر پچیس سال نیواسی محسوا تھانہ محابیر جی اس کو بھی گرفتار کیا ہے اور یہ بڑی کامیابی ملی ہے پولیس کو اور پولیس ٹیم کے جو سدش ہیں ان میں تھانہ دکاری بیڈ سنگھ جی تھے ہرگو پال سنگھ کونسٹیوال ہیترام ہیڈ کونسٹیوال بطیلال ہیڈ کونسٹیوال راجیس کونسٹیوال سگر سنگھ سرک کمر سنگھ اور ہریوم کونسٹیوال یہ وہ سسکت ٹیمتی صاحب جس نے اس پوری کاریوائی کو انجام دیا اور ہم دل سے سلام کریں گے بیڈ سنگھ سر کو کیونکہ دو تین سال سے چل رہا تھا یہ معاملہ اور یہ لوگ بہت سکریہ تھے کم سے کم اب ایک بڑا جو گناہ ہے نا اس پر تو انکس لگی جائے گا دھنیواز سر کنگاپور میں کووڈ کے سیمپل کہاں لیے جا رہا ہے اور ریپورٹ کتنے سمجھ میں آ رہی ہے دو دن میں ریپورٹ آ جاتی ہے سر اور ہسپٹل میں لیے جا رہے ہیں سرکاری ہسپٹال میں آپ چلے جائیے ٹائم لی ایک بجے تک اور ہو جائے گا آپ تھا ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کے علاوہ ناندوتی میں آج تھانے میں آئر ویڈ کا کارڑا لوگوں کو پلایا گیا لیکن وہاں جا کر کے راج ایزی نے کچھ دیکھا کہ صاحب باجار میں کچھ دکانے تو کھلی ہوئی تھی کچھ لوگ پالن کر رہے تھے لوگ ڈاؤن کا کچھ لوگ نہیں کر رہے تھے وہی ملا جولہ اثر تھا حالانکہ اس کے بعد میں تھانہ دیکھاری نے پرچ کر کے سکتی ضرور دکھائی وہاں پہ سواہی سواہی مہد اوپر کی طرف چلتے ہیں اور سواہی مہد اوپر میں آج ٹوٹل ایک سو پندرہ کیس آئے ہیں کرونا پوزیٹیو جیلا مکھیلے پر آج الانگن کرنے والے جو لوگ تھے اکیس ان کا چالان کٹا گیا اور ستیتر سو روپے ان سے بس ہو لے گئے ملارنہ کا ایک موہین ہتیاں گانڈ آپ کو یاد ہوگا تیرے اپریل کو ایک یو وقت تھا تیس سال کا موہین جس کی لاتھی ڈنڈوں سے پیٹ کر کے ہتیاں کر دی گئی تھی پیل ون ادی والا معاملہ اور اس میں آج پولس کو بڑی کامیابی ملی ہے ایس پی صدیر چودری کے نیردیشن میں اور تھانہ ادھکاری جو راکے سیادہ میں ان کی ٹیم نے آٹھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے اس معاملے میں پورو سرپنچ اجہر الدین سہیت آٹھ لوگوں کو پولس نے گرفتار کیا ہے اور یہ ایک راز نیتک تسروازی کا معاملہ تھا سر دشمنی کا معاملہ تھا جو پنچائے چناؤں سے چلا آ رہا تھا دو پریواروں کے بیچ میں تو اس ان کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے اب چلتے ہیں گنگاپور سٹی کی طرف تو گنگاپور سٹی کا تو کہنا ہی کیا صبح صبح سبجی تھوک سبجی منڈی کا دکھایا تھا حال پتم جی نے میرے خیال سے آواز بہت زیادہ آ رہی چل رہا ہے ٹھیک ہے تو کوئی کورانا گائیڈ لائن کا پالنبا نہیں ہو رہا سر کوئی سوسل ڈسٹینسنگ نہیں کوئی ماسک نہیں کیوں پتم جی بلکل کم لوگوں نے ماسک کے ہوئے تھے ایک شام کو اور لائپ چلایا تھا گیا رہے 11 کے بھی کا تار ٹوٹ گیا تھا ادھی موڑ پر یہ تو شکر رہا کہ کوئی بڑا حاصل نہیں ہوا اس میں یاد ہے یاد بلس کی بہت اچھی بھومی کا نظر آئی ہاں انہوں نے لوگوں کو بچایا اور چاروں طرف سیفٹی سیفٹی میں ڈیلیے تاروں کو اور نہیں تو کوئی بڑا حاصل کرتا ہی چلیے اور پیچورکہ کا کام چالو ہے دنور اب بھائیں چلتی رہیں کیونکہ بہت سارے تتھاکتی پترکار پیدا ہوگے نا آج کل یہاں سے سنی وہاں سے سنی اور ڈال دی تو ایسا ہے لیکن آپ وہاں پر آپ ڈھیان نہ دیں اور لوگ ابھی بھی گنگاپر میں گمبیر نہیں ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں لوگ گمبیر نہیں ہیں ماسکو لے کر کے اور بنا بجے بنا بجے اور گھوم رہے ہیں پکنک سمجھ رکھا انہوں نے تو یہ لوگ ڈاؤن ہے نا یہ لوگوں کو پکنک نظر آ رہا ہے چلو گھومنے چلتے ہیں لانگ ڈرائی پہ چلو دیکھ کے آتے ہیں بزار کا پورا بزار دکھا تو رہے ہیں ہم آپ کو پورا لائے بھی تو دکھا رہے ہیں اور جب لوگ ہی نہیں ہیں تو بزار کو کیا دکھا گئے کچھ ہے ہی نہیں سب کچھ بند سٹر ڈاؤن گھر میں رہو مست کیوں نکلنا باہر تو یہ ہے اور میں پھر ریکویش کروں گا کل بازار میں بھیڑ نہ بڑھائیں ٹھیک ہے ضروری کام ہو تو ہی گھر سے باہر نکلیں ورنہ گھر پر ہی رہے سر اور ہاں آئر وید کے جو دیسی نسکے ہیں ان کا استعمال گھر میں کرنا شروع کر دیں سر نیم گلوئے ہے تلسی ہے چمن پراس ہے بھاپ لینا یہ بہت شاندنار کام کر رہے ہیں اس بیماری میں اور گرمی سے گرمی سے مٹھانے کے لیے لگا چھنڈے کا استعمال کرتے ہیں تو بند کر دو بلکل بند کر دیں بلکل بند کر دیں بلکل اپنے چھنڈا لے لیا تو بلکل آپ کے پاس ضروری آئے گا تو یہ ہے یہ آواز بہت تیز ہوتی جا رہی ہے تو کل ملا کر کے آئر وید کے اور دیسی نسکے جو ہے نا انہی پر بھروسہ کریں سر اور اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں کو سکھائیں خانپان اچھا رکھیں بے بجے باہر نہ نکلیں اگر بچنا ہے تو باقی اور جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی ہم ضرور دیں گے آپ کو گرمین چھیتر میں جتے ایک بھی ہمارا سرپنچ بھائی ہے انسو ہمارو یائی کیباب بھائی ہر کام کے لیے بزرٹ کی ضرورت کن ہوئے گاہ میں گھومو دیکھو گاہ میں تو کوئی گڑھ بڑھ نہیں ہو رہی ہے جنتا ہو جاگ رکھ کرو اور دوسری باتیاں ہے اگر بیکسین ہے بیکسین لیک ہے تو بیکسین لگوا زیادہ ڈرب بھائی ضرورت کن بیکسین میں اور اب تو آگی پانچ لاکھ ڈوز تو آئے جی آئی ہے ٹھیک ہے نا پردیس میں تو اب بیکسین کی بھی کمی نہیں ہے سب کے لگ رہا ہے اور امی دیا کریں ایک آدھ دن میں شاید سب کے لیے اللہ کر دے گا پچیس سال سو لے اور سایٹ سال تک کا سامنگو جو بھی ہے سب لگ باؤ تو وہ بات ہے گاہ میں جنتا ہو جاگ رکھ کرو ساپ سفائی سوشل ڈسٹینسنگ ماسک ضروری ہے اور ہم تو زندگی سو انگوچی بانتا کنا رہا ہے با انگوچی تو ہے ماسکی تو ہے با باندھو ڈھنگسو بائیں دلیو تو بھائی چیز ہے اور کوئی نہیں ہے اور جتے چیز کے لیے پابند کرو بھائی دیکھو اپنا اپنا مولان میں دیان رکھو کوئی آدمی اگر بھائرسو آ رو ہے تو باپن نگرہ رکھو خانسو آ رو ہے اب یہ کنڈ نہیں ہے اور آیا نہیں ہے اردوارنسور کمبنسو یہ اور تھوڑا بہت بڑا سکے ٹینسن کو دیکھیں کوئی بات کو نہیں سرکار سب کی جانچ کرواری ہے مونٹرنگ کرواری لیکن سرکار کو سعیوگ بھی ہم کوئی کرنے پڑے گو نہیں کروگا تو پھر یہ دھیان کر لیجو کہ بس ٹینسر بڑھنے والی ہے اور یہ کمبھیر بھی شہر چلیے امید کرتے ہیں آج کا جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا آپ کو اور جی نیوز پورٹل کی ہر خبر کو دیکھتے رہے اسی طرح شیئر کرتے رہے لائک کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں ہر پل کی خبر کی اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں پیس پر جائیں اور ضرور دیکھیں آپ سب ہی کا بہت بہت دینے والد اور گنگاپور سٹی میں کوئی پوزیٹیو آج نہیں آیا ہے آس پاس کے گاؤں سے ضرور دو پوزیٹیو آئے ہیں بس یہ جانکاری ہے جائے ہند اور جائے بھارت موسیقی موسیقی موسیقی